ساہز سرکار ساہز سفائی کرتے ہوئے چار سفائی کرمیوں کی دم گھٹنے سوئی موت معاملے کی جات میں چھٹی پولیس چوبیس گھنٹے میں ایک سو دو میلی میٹر ہوئی برسات اس سے پہلے درشہرے پر کبھی بھی نہیں برسا ایسا پانی گانپور میں دو دن رہیں گے سنگ پرمک مہن بھاگوات بالمکی لوگوں کے بیچ بتائیں گے کچھ وقت نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریہ شروعات کرتے ہیں اترہ پدیش کی خبروں سے سی ام یوگی عدیتنات آج جائپور دورے پر پہنچے ہیں جس کے بعد سی ام ویرات نگر میں ہونے والے سمند شرمہ کے چادر پوشی کائکرم میں شامل ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ شریف پنچ کونڈ پیٹا دیشور کے ندھن کے بعد اس چادر پوشی کائکرم کا ایجن کیا گیا ہے خبر چندولی سے جہاں سپاہ سنگشک ملائم سنگ یادوں کے سواست میں صداح لانے کے لیے رام جان کی مندر میں بڑی سنگھیا میں کارکرتاؤں نے ہون پوشن کیا بتا دیں کہ سفاہ سنگشک شاہ بیتے کچھ دنوں سے سواست لگتار خراب ہوتا جا رہا ہے جس کے چلتے انہیں میدانتہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں ان کی حالت نازک بنی ہوئی ہے ہمارے دیش اور پردیش کے نیتا اور ہمارے اشتر پردیش کے اسٹیٹ کے ہمارے پورو مکہ ملتری آجانی نیتا جی کے سواست کی کامنا کے لیے ہم لوگ نے اپنے چندولی نگر کے رام جان تیسیو مٹ مندر میں ہون پوڑا اور کے ساتھ ان کے منت کے لیے ان کے طبیت کے لیے ان کے سواست کے لیے بہت سے جل سے جل سے ہمارے گرودھام ویڈانتہ ویڈل سے باہر اوکے اپنے گھر پر لگتا ہے ماجبازی پارٹی کے سرکچک اور دیش کے پورو رکچہ منتری اتر پردیش کے پورو مکہ منتری آدھڑی مانی بلائیم سنگیادو جی کے سواست کی کامنا پولے کر کے ہم لوگ چندولی مٹ میں ان کے درگھائی ہونے کی کامنا کیے فرید آباد میں سیور ٹینک کی صفائی کرتے ہو چار صفائی کرمیوں کی دم گھٹنے سے موقع پر ہی موت ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ صفائی کرمیوں کی موت کے چلتے سیکٹر سولہ ایستیت کیو آر جی اسپتال کے سنچالک اور سنتوستی الائیڈ کمپنی کے خلاف کئی دھاراؤں میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے وہیں معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے کانپور کے ٹریکٹر ٹرالی حادثے میں مک آروپی ٹریکٹر چالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا آپ کو بتا دیں کہ اس ٹریکٹر ٹرالی حادثے میں کہ چلتے چھبیس لوگ کی موت ہو گئی تھی وہیں حادثے کے بعد سے مک آروپی جو کی نشے میں ٹریکٹر چلا رہا تھا موقع سے فرار ہو گیا اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے وہیں اسپی آوٹر نے بتایا کہ آروپی نے گھٹنا کے دوران شرا پی رکھی تھی جس کے چلتے وہ بہت سپیڈ میں گالی چلا رہا تھا ساتھی یہ بھی بتائے کہ ٹریکٹر کسی انویکٹی کا تھا جو اسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا ایک دس دوزہ بائیس کو سانھ تھانان ترگت بھی ترگان روڈ پر جو گھٹنا ہوئی تھی اس میں شبیس بچے اور مہلاؤں کی موت ہوئی تھی اس کا جو مین ابھیقتہ غاجو سناب شکدنی ساتھ یہ بھاگا ہوا تھا اسی دن سے جو گھٹنا کا مین جس کا رول تھا جس نے سراب کیا تھا پس سراب کی کر کے ٹریکٹر چالی ٹریکٹر چل یہ تحاصی چلاتے ہوئے گھٹنا قائد کی تھی اس کا مین ابھیقت کل پولیش ٹیم دوارہ جبتار کر لیا گیا پردیش بھر میں دشہرے کے پاون پر کو بڑی دھوم دھام سے منایا گیا بتا دیں کہ کہیں رام لیلا کا منچن کرتے ہوئے راون ود کیا گیا تو کہیں بارش میں بھیگے راون کو کلی مشکت کے بعد جلا گیا لیکن انت میں وجہ دسمی کے پر آخر کار برائی پر اچھائی کی جیت ہوئی اسی کلی میں پردیش کے کئی جلوں میں بھی راون ود دہن کیا گیا دیکھئے ہماری یہ خاص تصویر جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور ایہا بلرام پور چندولی فریدہ آباد گازی آباد اور گونڈا میں راون ود دہن کا یہ کائکنم کیا گیا اور وجہ دسمی کا پر اسطح پر سطح کی جیت کا یہ پاون پر منائے گیا باری بارش کے چلتے کہیں پر راون کے بھیگ جانے کے قارن راون کو کھڑا نہیں کر پائے لیکن بہت جگہ پر لوگوں نے وجہ دسمی کا تیوہر منائے اور راون ود کو جلایا آپ یہ تصویر راون پور اور بیجنور سے بھی دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر راون ود دہن کیا گیا اور وہاں پر شردھالو نے بھی اس پر بڑھ چل کر حصہ لیا جانکی جی کو راون جی نے کہا تھا میں کچھ ایسی لیلہ کو رچنے جا رہا ہوں جس کے لئے تمہیں اگنے پریویس کرنا پڑے گا یہ رام جی کے دورہ ایسی لیلہ رچی ہوئی ہے اسی لئے اور رام جی کے دورہ ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے مریادہ پرشتم سریرا ہمیں ایک اچھے مارک پر چلنا چاہیے دوسری اس طریقوں میں ماں اور بہن کی درشی سے دیکھنا چاہیے کبھی انہیں قدرش نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں ایک اچھے مارک پر چلنا چاہیے اسے سبھی لوگوں کو جیسری را سیتہ پور کے صدحولی تحصیل میں دے رات گھر میں گھسکا چوری کا معاملہ سامنے آئے آپ کو بتا دیں کہ دے رات دیوار میں سین لگا کر چور گھر میں کے اندر گھس گئے تھے گھر میں رکھی نگدی سمیں سونے اور کے زیورات لے کر فرار ہو گئے وہیں صبح جانکاری ہونے پر پیڑت نے تھانے میں جاکا چوروں کے خلاف شکایت دش کرائی علی گھر میں بیسک سکھ شاہ منتری صندیف سنگھ کے آواز پر سکھ شاہ سکھ شاہ بھرتی کو لے کا سکھ شکوں نے پردرشن کیا سکھ شکوں نے دوہزار اٹھارہ سے ارسٹھ ہزار سکھ شکوں کی بھرتی میں پانچ پرسنٹ آریکشن سے ونچت کر دیا گیا تھا جس میں او بی سی دیویانگ بھوت پور سینک سو تنترہ سینانی شامل تھے لیکن اچھ ادھکاریوں کی کرتوٹ کے چلتے قریب تین ہزار لوگ بھرتی سے ونچت رہ گئے پرسنٹ کر رہے یوکوں نے کہا کہ بیسک سکھ شاہ منتری صندیف سنگھ سے امید ہے کہ وہ لوگوں کو سنیں گے اور یوکوں نے کہا کہ ہماری سنوائی پچھڑا ور آئیوگ میں چل رہی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ سمویدھانی سنسطہ سے آدھش آتا ہے تو اس کا پالن کیا جائے گا یہ سر ہم لوگوں کی سچک بھرتی کا معاملہ ہے یہ بھرتی سن 2018 میں آئی تھی اور اس بھرتی میں لکھت پریچھا کرائی گئی تھی اس لکھت پریچھا میں ہم لوگوں کے لیے کٹاپ نے دھاریت کیا گیا تھا اس کٹاپ میں جہاں انارچیت اور آرچیت سبد کا پریوگ ہونا چاہیے تھا اس کا پریوگ نہ کرتے ہوئے اس کا اولنگن کیا گیا اس کا اولنگن سن 2014 کی نیماؤلی کے تحت کیا گیا اس میں یہ دکھایا گیا کہ آرچیت انہارچیت کچھ نہیں ہوتا ہے ہم اس کا پالن نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارا مدہ 68500 سچک بھرتی 2018 کا ہے جس میں 5% چھوٹ سے ونچیت کیا گیا تھا چار ورگ آتے ہیں جبکہ دو ورگ SCST کو اسی بھرتی میں دیا گیا اس کے بعد کی بھرتی 79000 اور جونئر بھرتی دونوں میں اس پانچ پرسنٹ کو لاغو گیا اس سے پہلے بہتر ہزار اٹھ سو پچیز میں لاغو گیا لیکن یہ سب آلہ کمان ادھکاریوں کی کرتوت ہے جس کے کاران سے آج یہ لگ بھگ دو سے تین ہزار لڑکے اور ہمارے ساتھی لوگ بھٹک رہے ہیں چار سال ہو گئے ہم لوگ لڑتے لڑتے پریسان ہو گئے گھر پریار والے سب ٹوٹ چکے ہیں روز یہی آسو سن پوچھتے آجالی گڑ گیا لکنو گئے کیا ہوا تمہارا روز یہی آسا رہتی کسی نہ کسی دمانی منتری جی ہمارے ساتھ نیا کریں گے ہم لوگوں کو بیسک سچا پریوار میں بھیجنے کا کام کریں گے لکنو کے اٹل بیہاری باچپائی اکانہ انتراسٹی سٹیڈیم میں بھارت اور دکشڑ افریقہ کی بیچ پہلا ایک دفشتی مقابلہ کھلا جانا حلی ہے لیکن میز سے پہلے اکانہ سٹیڈیم کی آویستہ سامنے آئی ہے وہیں مصلہ دھار بارش کے واجور لوگ گھنٹوں سٹیڈیم کے باہر ٹکٹ کے لیے لائن میں لگے رہے لیکن ان کو ٹکٹ ملنے میں اصردہ ہوئی ہے بتا دیں کہ جن لوگوں نے آن لائن ٹکٹ لیا تھا ان کو میسیج کے ذریعے بتایا گیا کہ ٹکٹ باکس آفیس پر جا کر لے لیں لیکن جب ٹکٹ لینے کے لیے لوگ کاؤنٹر پر پہنچے تو ان سے ٹکٹ کی فوٹو کاپی اور ادھار کارڈ مانگا گیا بارش میں بھیگنے کے بعد بھی لوگ کو ٹکٹ نہیں مل پا رہا ہے صبح پہلے آئے تھے تو بول رہا کہ بارش کی وجہ سے ہمارے ایمپلائی نہیں آئے تو صبح ٹکٹ نہیں دیا ہے اور ٹکٹ ڈیلیبر ہونا تھا چار ٹکٹ ہیں وہ ٹکٹ ڈیلیبر بھی نہیں کیے ہیں اور ابھی آپ لائن کو دیکھ رہے ہیں آپ لائن میں کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی ہے کیونکہ ابھی تھوڑے دیر بعد پانچے بعد بات بول دیں گے کہ آپ کال آنا اور کال بند ہے اور ٹکٹ کال بھلا بولا تھا کہ ٹکٹ ڈیلیبری آپ کو ہوگی ٹکٹ ڈیلیبری نہیں ہوگی ہے صرف جہاں تک مجھے پتا صرف لکھناو ایک تو دوسط لکھناو کے تھے صرف لکھناو آلومگ ٹکٹ ڈیلیبر ہو گیا ہے ایبن ڈلی اور جائپور جو بڑی زیٹی ہیں تو اگر آپ ابھی ٹکٹ نہیں لے پائے تو آپ کو ٹکٹ کال نہیں مل پائے گا ایسا ہے لوگ بولنا ہے کہ کال بند رہے گا اچیس سو کا ٹکٹ ہے اچیس سو کا ایک ٹکٹ ہے جب مجھے مرے پاس چار ٹکٹ کا وہ لینے آیا لیکن آپ لائن میں کھڑے ہونے کی اس لئے ہمت نہیں ہے کیونکہ ابھی چھوڑے جارہ بولنے کے بند ہو گیا اور میرا دو گھنٹے لائن میں کھڑے ہونے اور آز ہو جائے گا تو کم سے کم ان کو کل میں صوبے آ سکتا ہوں ٹکٹ کلٹ کرنے تو کم سے کم کل ایک کاؤنٹر کھلنا چاہیے تھک علیگرد کے احتیاسک نمائش میدان سہید کئے جگہوں پر راوڑ دہن کیا گیا وہی راوڑ دہن کیے جانے سے پہلے تھانا گاندی پارک چھتر ستھت بی داس کمپاؤنڈ اکھل بھارتی ہندو مہا سبا کے دورہ اپنے کیم کارالے پر ہندو مہا سبا کے راستی سچیو ایوہ مہا منڈلیشور سمیت کئی پدادکاریوں نے دشارہ کے پر پر ہون پوجن کرتے ہوئے دھار دھار ہتھیاروں اشستوں کی نمائش کر پدشنی بھی لگائی جس کے ساتھ ہی انہیں ایک ویڈیو دیکھتے ہوئے کہا کہ آج سناتر دھرم کے یوہ بھگوان کا چترن کرنے والے پاتروں کو ہکہ پیتے ہوئے فوٹو مذاکیا طور پر شیئر کر رہے ہیں یہ نشت روپ سے سناتن کے بگڑتے ہوئے صوروب کا پرتیک ہے علیگر کے محشی بالمکی میلا سمیتی کی طرف سے ایک پرسوارتہ کا اوجین کیا گیا ہے جس میں پردش صدیق سنیحا فرما آزاد و سنستاپک سنیوجک سندیش راج کے دورہ انجو مہاراج کو پرٹیوکتہ پرمک بنائے گیا ہے جس کے دورہ سولا اکٹوبر کو ہونے والے بھو ایجان میلے میں نت گائن روپ ساسا و بارڈی بیلڈنگ کی پرٹیوکتہ کرائی جائے گی اور سبھی پرٹیوکتہوں کو سمان پرت دے کر پرسکت کیا جائے گا سیتہ جی کے رکھشک لکس پرتیپالک رغوان سائی آدھی کوی مہرسی بالمک بھگوان جی کا جو پرکٹو سب اکٹوبر کو بہت دوب نام سے پورے دیس میں آیوجت کیا جا رہا ہے وہیں ہماری جو مہرسی والی محصب ملہ سمیتھی یہ آٹھوہ محصب آیوجت کر رہی ہے جو راملہ گرون میں بہت ہی بہت طریقے سے آیوجت کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یوگا کس طرح سے نسے کے عادی ہوئے ہیں نسے میں اپنا جیون برواد کر رہے ہیں تو محصب ملہ سمیتھی دوارہ کھیل کون کو جو اس میں اس بار بھاگ لیا گیا ہے جوڑا گیا ہے اس دھارہ بھائک میں کام کرنے والے کلاکار رہیں گے اور باڈی بیلڈنگ پرتیوگتا رہے گی جو پہلے نہیں ہوئی تھی ہماری سمیتھی کی دوارہ اور جو ہمارے ٹرکٹ ٹورنمنٹ اور فوٹبول ٹورنمنٹ بغیرہ ہوئے ہیں ان کھلاڑیوں کو سممانت کیا جائے گا اور میڈیا کے بندھوں کو سممانت کیا جائے گا چکٹسا اور سماس سیوہ ساماجک سنسطھائیں وکیل، ٹیچرز بیوین چھتروں میں جو لگاتار اپنی سیوہیں پردان کر رہے ہیں ہوں سبھی کو سممانت بھی کیا جائے گا خبر مہنپوری سے جا بھگوان شیر رام کی برات کزبہ نوی گنج میں بھرمڑ کرتے ہوئے راملیلا میدان پورچی وہیں راملیلا کمیٹی کی ادھیکش اور بیور تھانا پراباری نے بھگوان رام کی پوجہ اچناکر بھو ریلی کا بھی آجن کیا بتا دیں کہ بھگوان رام کی ریلی میں نکلی جھانکیا جن سمودائک کے آکشنڈ کا کیند رہی ساتھی اس موقع پر بھاری سنکھیا میں پولیس بھل بھی تعلات رہا فلاوتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار موسیقی